شروع من شروط الصلاح استقبال القبل استقبال الكعب نماز کے شرطوں میں سے ساتمی شرطی ہے کہ قبلہ کا روح کریں لابدن استقبال القبلہ قبلہ کی طرف روح کرنا ضروری ہے الا نافلہ فی السفر فقط یا صححنی وصلحیت توجہت بھی الدابا والراحلہ والقطار والسیارة سوائے ایک حالت میں یہ قبلہ کی طرف روح کرنا ساقط ہو سکتا ہے وہ ہے سفر کی حالت میں وہ بھی نفل نماز کے اندر کہ اگر وہ سواری کی اوپر نماز پر رہا ہو تو جدھر اس کی سواری روح کر لے انشاءاللہ اسے نماز اس کی ہو جائے گی الثامن من شروط الصلاح ستر العورہ اور نماز کی شرطوں میں سے آٹھمیں شرطیں یہ پردہ پوشی کرنا ہے ستر پوشی کرنی ہے المرأة تغط جميع البدن الا وجہ اور عورتیں جو ہیں وہ اپنی سارے بدن پر پردہ کریں گی اور پوری بدن کو وہ ڈھاکیں گی سوائے چہرے کے اور مرد کے اوپر یہ سرہ سے لے کر کے ناف سے لے کر کے گھٹنے تک وہ پردہ کرے گا لیکن السنہ ان يستر العاتقین ویاخذ کامل الزینہ في الصلاح جبکہ سنت یہ ہے کہ اپنے دونوں موڈوک کے اوپر بھی وہ اس کو چھپائے اور پوری بدن کے اوپر وہ زیب زیب تن کرے نعم الشرط التاسع دخول الوقت اور نماز کے شرطوں میں سے نوی شرط یہ ہے کہ وقت داخل ہو نماز کے لئے لا يصح یصل الصلاح قبل الوقت ویحرم علی تاخیر الصلاح عن وقت اور جائز نہیں ہے کہ وقت داخل ہونے سے پہلے نماز پڑھے اور اس طریقے سے حرام ہے کہ وقت نکلنے کے بعد نماز و دفعہ دا کرے نعم هذا شروط الصلاح تسعہ واللہ اعلم یہ نماز کی نو شرطیں ہیں جو ذکر کیے گئے ہیں باقی اللہ جانتا ہے